یا ایوہ مزملو ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر گرم ہے کہ وزیراعظم عمران خان کب تک وزیراعظم رہیں گے تو لہذا اس وارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتے ستارے کیا جواب دیتے ہیں تو جس وقت ہم نے وزیراعظم کے حلف برداری کے ذائچہ کی جانب دیکھا تو حکومت سے متعلق سیارہ زہل دیکھا جاتا ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے تو اس وقت میں تقریب حلف برداری کے وقت سیارہ زہل برج جدی میں موجود تھا اور برج جدی کیپریکون سیٹرن زہل کا اپنا برج ہے اور یہ حاکمیت کا برج ہے اور ذائچہ کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دسوان خانہ ہے لہذا جس شخص کو یہ عہدہ دیا جا رہا ہے یا وزیر مملکت بن رہا ہے یا حلف لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گا اور یہ مدت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس وران میں بہت سے اپ ڈاؤنزہ آئیں گے اور جیسا کہ آ رہے ہیں وہ اس کے وجہ یہ ہے کہ بہت سے سیارے کبھی مستقیم حالت میں اور کبھی رجائی حالت میں ہوتے ہیں تو جس وجہ سے اکثر اوقات حالات اور واقعات تیزی سے تبدیل آتے رہتے ہیں تو لہذا اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ جب سے وزیر آدم عمران خان نے حلف لیا اور حکومت میں آئے اور طاقت میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کو مسلسل بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ جب یہ مدد پوری ہوگی ان کے حکومت کی دوہزار تئیس تو اس وقت برجہ خوت میں پائیسیس میں سیٹرن چھے درجے پر موجود ہوگا اب پائیسیس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ممکنات میں سے ہے زیادہ ممکنات میں سے ہے کہ آئندہ پانچ سال کے لیے پھر سے ان کو منتخب کر لیا جائے ان کے ستارے فیل وقت ایسا کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ان کے امکانات ہیں لیکن اب دوسرا دور دیکھا جائے کہ وقت با وقت تقریب حلف برداری سرج گرہن تھا اور وہ سرخ رنگہ تھا اور ایک بہت نہ سرین وقت تھا جب حلف برداری کا وقت تھا قریب اور پھر اس کو ٹائم کو چینج کر دیا گیا اس چینج کی وجہ سے بہت سے خرابیوں سے بچ گئے ہیں لیکن وہ خطرات اب بھی سر پر منلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی حادثہ سے پریشانی سے وزیراعظم کو محفوظ رکھے لیکن اب جو آئندہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تسلسل ایسے ہی جاری رہا تو دو ہزار تئیس میں لمران خان کے ستارے مضبوط پوزیشن میں ہیں اور ممکنہ حد تک ہم کہہ رہے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ستاروں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ بھی ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر یہ رہے حکومت میں موجود یا پھر زیادہ ممکن ہے کہ ان کی حکومت پھر دوبارہ سے بن جائے تو لہٰذا آپ وہ لوگ جو کہ اپنے سیاسی رہنما عمران خان کے فیور میں ہیں اور ان کو پھر سے وزیر آزم دیکھنا چاہتے تو برج میزان کا صدقہ اور برج سملہ کا صدقہ برج سملہ کا صدقہ بد کے دن ملے جلے پانچ اناج وہ دیں اور عمران خان کا صدقہ منگل کے دن گوشت کا صدقہ بنتا ہے اور وہ اگر گوشت کا صدقہ دیں یا بکرہ زبا کریں اور بکرہ زبا کریں تو سرپ رنگ کا ہو اور اس کے زبا کرنے کا وقت رات کو گرمیوں میں نو سے ساڑھے نو کے درمیان میں ہے اور سردیوں میں یہ وقت چونکہ دن چھوٹے ہو جاتے تو یہ وقت چینج ہو جاتا ہے تو وہ تقریباً سوہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ پونے نو کے درمیان میں ہے اور دن کے وقت میں دینا چاہیں تو دیٹھ سے پونے دو کے درمیان میں یہ صدقہ دیں تو آنے والی کسی بھی مصیبت سے پریشانی سے وہ بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ جمعہ دن کا صدقہ سوجی شکر اور چاول حشرات الارض کو ڈالیں تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں اور اپنے رہنماء کی زندگی اور سلامتی کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کی حکومت اسی طرح سے رہے اور پاکستان مزید نظور سے مضبوط تر ہو اور دشمنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم بات کر سکیں اور یہ رہنماء ہمارا قائم و دائم رہے تو یہ صدقات ہیں یہ صدقات اگر دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ کسی بھی پریشانی سے حادثہ سے بچ سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاجی اسی طرح سے برقرار رکھے اللہ تعالی موسیقی